بھارت کی جیل سے منگل کے روز چونسٹھ پاکستانی قیدی رہا کیا گیا جن میں سے کچھ قیدیوں کی ذہنی اور جسمانی حالت خراب تھی انہی میں کراچی سے تعلق رکھنے والا چوبیس سالہ مائی گیر عبدالرحیم بھی شامل ہے جس کو مچھلیا پکڑنے کے دوران سردی عدود کی خلاف ورزی پر بھارت نے عراست میں لے لیا اور اسے ریاست گجرات کی جام نگر جیل میں قید کر دیا گیا اس دوران عبدالرحیم سے مشاکت کروانے کے علاوہ اس پر تشدد بھی کیا گیا جس کے باعث عبدالرحیم میں جسمانی پچیت گیا پیدا ہو گئی عبدالرحیم کو اس کی خراب جسمانی آلت کی وجہ سے بارہ سے ریائی کے ایک روز بعد اس سروسیز اسپتال لہور میں داخل کروا دیا گیا جہاں ڈاکٹروں کی روایتی لاپروائی نے اس کی نارمل زندگی گزارنے کی خواہش کو کچل کر رکھ دیا جبکہ انتظامیہ بھی اسے داخل کروا کر غائب ہوئی بھارت کی جیل سے رہائی پانے والے عبدالرحیم کو صرف اسپتال میں جس صورتال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ انتظامیہ کی کارگردگی پر ایک سوالیاں نشان ہے بھارت کی جیل میں قید پاکستانی مائی گیر عبدالرحیم سوچتا تھا کہ پاک سرزمین کی نرم مٹی کی آگوش اس کی ساری مصیبتیں اور پریشانی ختم کر دیگی لیکن اپنی رہائی کی ٹھیک ایک روز بعد ہی مسیحہ کا لکہ پانے لئے ڈاکٹروں کی لاپروائیہ اور غفلت اسے حقیقت کی دنیا میں واپس لے آئی کیمروین مقصود شاہ کے ساتھ آسیم امیر چینل فائیو لاہو